السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں سید کامران رزوی آج آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا اپیسوڈ لے کر آیا ہوں اور آج ایک بہت دلچسپ واقعہ کا ذکر ہم اس اپیسوڈ میں کریں گے ہم آپ کو وہ اپیسوڈ بتائیں گے جس اپیسوڈ میں ایک الگی دلچسپی آپ کو بھی آئے گی اور مجھے خود بتانے میں آ رہی ہے میں آج آپ کو جو واقعہ بتاؤں گا وہ واقعہ ہے نبی علیہ السلام کا پہلی وحی آنے کا واقعہ پہلی وحی جو نبی علیہ السلام کو آئی تو کیا معاملات ہوئے کیسے کیسے معاملات ہوئے وہ سارے معاملات میں آج آپ کو بتاؤں گا دلچسپ شریف کے ساتھ اس چھٹے اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی اعلی ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھٹا اپیسوڈ ہم نے خاص پہلی وحی کے اوپر بنایا ہے نبی علیہ السلام اکثر گارہ ہیرہ میں گارہ ہیرہ کا نام ہم سب نے سنا ہے گارہ ہیرہ جو ایک پہاڑ جاب علیہ ہیرہ کے اوپر تھی اس گارہ ہیرہ میں نبی علیہ السلام اکثر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی یاد میں رہا کرتے تھے عبادت میں رہا کرتے تھے وہاں پر آپ علیہ السلام جاتے تو اپنا کھانا پینہ ساتھ لے کر جاتے اور کئی دن وہاں پر بتا کے آتے وہ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کو وہاں سکون ملتا تھا مہا کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرپ کر سکیں اسی وجہ سے نبی اللہ علیہ وسلم گار حیدہ میں جا کر سکون کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا کرتے تھے عبادت میں رہا کرتے تھے مگر ایک دن ایک الگ ہی ایک الگ ہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئی ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نازل ہوا اور اس فرشتے نے نبی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھئے نبی علیہ السلام لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اس فرشتے نے پھر کہا پڑھئے اس وقت فرشتے نے نبی علیہ السلام کو پکڑ لیا تھا پکڑ کے رکھا اور کہا پڑھئے اس کے بعد فرشتے نے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا پڑھئے نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ مجھے پڑنا نہیں آتا تو اس فرشتے نے اس کے بعد اور تیزی سے اور زور سے اپنے سینے سے نبی علیہ السلام کو لگایا وہ پھر کہا اکرہ بسمی ربی کا یہ وہ کچھ آیاتیں ہیں جو پہلی بار نبی علیہ السلام کے پاس وحی کے ذریعے آئی تھی اور جبریل امین جبریل علیہ السلام ان آیاتوں کو لے کر اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو یہ پہلا قصہ تھا جب وحی نازل ہوئی پر یہ پہلی بار نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو نبی علیہ السلام در گئے آپ کے مند میں ایک در آ گیا آپ اس در کے ساتھ گھر پہ گئے گھر پہ جا کر نبی علیہ السلام بیوی ختیجہ سلام علیہ السلام سے کہیں لگے کہ مجھے کمبل دو مطلب کچھ اوڑنے کو دو کچھ اوڑنے کو دو آپ غجیب کپ کپی آپ کے جسم میں آ رہی تھی آپ اوڑ کر لیٹ گئے پھر جب آپ شانت ہوئے شانت ہونے کے بعد آپ نے بیوی ختیجہ سلام علیہ السلام کو غارہ ہیرہ میں ہوا پورا واقعہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا نبی علیہ السلام کے سامنے پہلی بار یہ واقعہ نازل ہوا نبی علیہ السلام کی جو حالات اس وقت ہوئے اس کی وجہ سے بیوی ختیجہ سلام علیہہ کافی فکر مند ہو گئی اس فکر مند ہونے کی وجہ سے بیوی ختیجہ سلام علیہہہ اپنے چچا کے بیٹے کے پاس نبی علیہ السلام کو لے کر گئی اور وہاں پر جا کر پورا واقعہ بیان کیا بیوی ختیجہ سلام علیہہہ کے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفیل جو نصرانی ہو گئے تھے نصرانی آسمانی کتاب انجیل کو مانتے ہیں ورقہ بن نوفیل آنکھ سے نابی نہ تھے آپ دیکھ نہیں سکتے تھے نبی علیہ السلام جب آئے تو پوچھا نبی علیہ السلام سے پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ جو گارہ ہیرہ میں ہوا ورقہ بن نوفیل کے سامنے ظاہر کیا ان کو بتایا یہ واقعہ سننے کے بعد ورقہ بن نوفیل جو تھے وہ فورا پہچان گئے اور ان کے الفاظ یہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا تو یہ واقعہ تھا پہلی بار وحی آنے کا اب جب پہلی بار وحی آئی تو نبی علیہ السلام انتظار میں رہنے لگے کیونکہ کچھ دنوں تک پھر وحی کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا واپس وحی نہیں بھیجی گئے اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کافی انتظار میں تھے اسی انتظار کے چلتے ہوئے ایک بار نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر چل رہے تھے جا رہے تھے تو اگدم سے ایک آواز آئی محمد آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دیکھا آسمان کی طرف تو وہی فرشتہ انہیں دکھا جو فرشتہ غارِ ہیرہ میں تھا جو جبریلِ امین جبریلِ علیہ السلام تھے ان کو دیکھ کر نبی علیہ السلام پھر خوف میں آگئے پھر ڈر گئے اور اس وقت اپنے گھر میں جا کر پھر آپ نے کمبل اڑ لیا اور ڈرنے لگے اور تب ہی اچانک قرآن شریف کی سورہ مدسر کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ اے بلا پوش اڑنے والے کھڑے ہو اور ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑھائی بولو اپنے کپڑے پاک رکھو اور بوتو سے دور رہو یہ وہ کچھ آیت سورہ مدسر کی جو نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کے بعد مکہ میں بدپرستی کے خلاف لوگوں کو بتانا شروع کر دیا لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دیا تو یہ قصہ تھا جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا جو پہلی بار وحی آنے پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ایسے ہی اور قصے ہیں جو نبی علیہ السلام کی زندگی کہ ہمیں جاننے ضروری ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی قصے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ تک کے لئے اجازت دیجئے